اس وقت میں موجود ہوں عیز آباد میں ہو رہے ہیں کئی عرصے کے بعد عیز آباد کی گلیاں امکیم کے رنگوں سے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ امکیم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں عیز آباد میں اور کافی عرصے کے بعد امکیم کی سیاست میں جو ہے وہ ایک بہتری ایک تبقیلی آئی ہے اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہے امکیم پاکستان کے سردورہ خالد وقبول صدیقی صاحب ایم سے بات کرتے ہیں کہ اس بات دوہزار چوبیس کے انتہابات میں وہ کس طرح اپنی کامیابی کو لے کر پوری نہیں دیں اسلام علیکم دنو جو اپنے پریس کانکرس میں جو یہ دعویٰ کیا تھا یہ آپ کو یقین ہے بلکل کہ امکیم پاکستان اس بار کراچی سے دوبارہ سے اپنا منڈٹ واپس حاصل کرے گی اور پندرہ نشستوں کا اپنے جو ہے وہ میں اٹی ایٹ کروں اپنے دعویٰ کو میں نے کہا تھا اگر اپنی فیصلہ عوام کے بوضو نہیں کیا تو پندرہ نہیں اٹھارہ سٹے آ جائیں گے اور پولیسی نے تحقیت ہمیں خوش نہیں پتا تو بہرحال یہ شہر کا رنگ واپس آ گیا ہے کلہ ہی کھل گئی ہے اٹھارہ کے انتخابات کی اور وہ لوگ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں انتفاق سے تو مسئول قیادتوں کو کراچی پر مسلک کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوئی ہے انشاءاللہ ہم سے بہتر لوگ ہمیں ریپلیس کریں گے لیکن ہم نے یہ شہر تو واپس کر دیا ہے اس شہر میں رہنے والوں کو اور ان کے ان کے لیے ان کا منڈیٹ ان کا منڈیٹ سب واپس پلٹ رہا ہے ان کے طرف اور میں تو پور امید اس سے زیادہ میری امید تو پاکستان کی جمہوریت سے ہے اس کے بارے میں میرے خدشات ختم نہیں ہو پا رہے ہیں میں پاکستان کے تمام پاکستان میں بچنے والے لوگوں کو ان سے یہ درخواست کرتا ہوں اپنے آپ کو وہ دیں کم سے کم اپنے جیسے کسی کو دیں اگر غریب ہیں تو کسی کسان مزدور کو دیں اگر میڈل کلاس کے ہیں تو سپر میڈل کلاس میں سے کسی کو تلاش کریں کسی ایسے کو دیں جو آپ کے دکھ اور درست سے واقف تو ہو وہ جیتے ہیں یا نہ جیتے ہیں آپ جتوائیں تو صحیح کہ لوگ ایسی تقبیلی چاہتے ہیں جو نعرہ نہ ہو بلکہ جس کے ذریعے جمہوریت کے سمرات ہم پاکستانیوں تک پہنچیں اور اہین جانے کراچی سے درخواست ہیں میری اپنا ووٹ ہی نہ ڈالیں اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کریں قطارے لگائیں اور الیکشن سے پہلے الیکشن کے نتائج کا پری پول ریزلٹ لے لیں اور اس کے بعد کسی صورت میں بھی پولنگ اسٹیشن نہ چھوڑیں اپنے نتیجے لے کے جائیے گا اپنے منڈیٹ کی حفاظت کیجے گا اپنے رائے کی حفاظت کیجے گا یہ آپ کا سب سے بڑا احساسہ ہے مت چھوڑیے گا پولنگ اسٹیشن کو جبر کے ہاتھوں اپنے نتیجے کو تبیل مت ہونے دیجے گا پیسے سے خریدنے مت دیجے گا یہاں کے الیکشن کو یہی میری سب سے بڑی ترخواست ہے اچھا ڈکٹر خرد صاحب یہ بتائی گا کہ تیرہ نشستے پی ٹی آئی نے جیتی ہے دوہزہ اٹارہ کے الیکشن چودہ چودہ نشستوں کو اب کس سے دیکھتے چودہ لکھتے ہیں کہ کس جماعت کے حصے میں کتنی نشستے آ سکتی ہیں جناب پی ٹی آئی کا جو خمار اترا تو باقی کوئی جماعت بچی نہیں تھی تو اگر آپ بہر سے دیکھیں اور تاثب کو احناب اٹھا کے دیکھیں نمبر ٹو پہ کون سی جماعتیں بتائیں وہ پاکستان پی پوس پارٹی جو پندرہ سال سے شہر پہ اس پورے صوبے پہ مسلط رہی اور نتیجہ صفر ہے ارے کراچی چھوڑ دے لڑکانا جا کے دیکھ لو اور دوسرا پچاس سال پہلے اس نے کوٹہ سسٹم اور لسانی بل اور ماہورہ عدالت سب کو تھی شہر کرد کر کے وہ تو کراچی کی لوگوں کا آپشن ہوئی نہیں سکتی کراچی کے آؤٹس سکٹ سے جیت سکتی ہے جماعت اسلامی تو جب سے ہم نے ریپلیس کیا ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار ووٹوں کے کچھ پاکٹس اس کے ہیں وہ بھی ایمکی ایم کے لاکھوں ووٹ کے سامنے تو نہیں کھڑی ہو سکتی اگر عوام کے مینڈٹ کا تعلق ہے تو چودہ کا جو دبکل ہوا ہے چودہ کا جو تجربہ ناکہ ہوا ہے اس کے بعد یہ چودہ سیٹوں سمیت میں گنوا سکتا ہوں آپ کے پروگرام میں اتی گنجائش نہیں ہوگی اٹھارہ سیٹیں بن سکتی ہیں لیکن سولہ سیٹیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ صحیح گنے گئے اٹھارہ میں بھی پولنگ بہت ٹرانسپیرنٹ ہوئی تھی کاؤنٹنگ ہوئی نہیں تھی اپنی کاؤنٹنگ ہونی چاہیے اور اس سے اس شہر کا خیال اس شہر کا ادبار اس شہر کی رائے اور مینڈٹ نتیجے کی شکل میں واپس آنا چاہیے تو لوگو بتا کہ مینڈ کے ساتھ جو اپنی الائنس کی ہے نہیں جی وہ ہمارے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی اس نے لوگوں کو اتحاد کا نام کیا تھا اتنی سیٹ ایڈسمنٹ تو ہوتی رہتی ہے سب کے سامنے کبھی میں کبھی اس پارٹی کے ساتھ تو ہی ہوگی اور سیڈ ایڈسمنٹ بیسکلی ایمکیم کو اس طرح کی مدد نہیں کرتی کسی اور جماعت کا ووٹر ایمکیم کو نہیں جاتا پاکستان ایک پولرائز سوسائٹی ہے لوگ اپنے اپنی لسان اپنے اپنے بیان کو دیتے ہیں یہ ہمارے ہی ووٹر ہے جو پاکستان کے نشے میں چوہے بچارہ وہ ہمارے کہنے پر اس ہی اس ہی ہلقے سے ہر زبان بولنے والے کو جتاتا رہا ہے کوئی حمد کر کے مجھے جرہا لارکانہ سے جتا کے دکھائے کوئی فاروق ستار کو جا کے دکھائے کہ پنجاب سے حرف ہم میں ہے یہ کشادہ دلی ہم میں ہے اچھا اسی سوال کی طرف آتا ہے کہ 2018 والی اگر صورتیال پیدا ہو جاتی ہے تو حالات کے نتیجہ حالات نتیجہ صحیح نہیں آیا تو حالات کے نتیجے کی ذمہ داری ہم تو نہیں ہوئی تو کیسے لوگ آپ کا احتجاج میں جائیں گے میں منہ آپ کو کافی بتا دیا بہت بہت شکریہ دکھائے خالد صاحب لیکن آپ کو پارا یہ کریٹ تو زیادہ کہ آپ نے آئے کی رونے کے دوبارہ بحال کر دی ہے اور ایک تاثر تھا کہ ایک فرکشن کے بعد سے انکیم پاکستان ختم ہو چکے لیکن بارال وہ تاثر بھی تقریباً دم توڑ گیا میرے خیال میں کیونکہ شہر بر میں آپ کی جماعت وہ تاثر ہی ہمارے خلاف منصوبہ سازوں کو مدد کر رہا تھا روڈ بینک تقسیم کے دوران بھی انکیم کے پاس ہی تھا نا لیکن یہ تاثر ختم ہوا ہے تو سازشیں بھی کنگیر ہوئی ہیں ایک منظم متحد جک آواز انکیم ہے اور نتائج بھی اسی طرح کے آئیں گے انشاءاللہ بہت 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 صاحب لوگر صاحب نے بتا کیا سٹینڈ اور الیکشن جیتنے کے لئے میں دوبارہ بہت 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 اپنے اس کے لئے کراچی کے لوگوں ہیدر آباد کے لوگوں نرپخاز کے لوگوں نوابشا کے لوگوں آپ پر خاص طور پر آپ پر پاکستان میں باقیوں کے ووٹ کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری حکومت پہ ہے نگرہوں پہ ہے ریاست پہ ہے آپ پر اپنے ووٹوں کی نگرانی کی ذمہ داری خود ہے اپنے ووٹوں کی حفاظت کیجئے آپ پولنگ اسٹیشن شور کے مت جائیے ایمکیم کے کارکنوں سے مخاطب نہیں ہو ان سمیت ہر وہ شہری جو آپ چاہتا ہے کہ کراچی کے ساتھ انصاف ہو تو پورے اعتماد کے ساتھ اپنا ووٹ اپنا ریزرڈ لے کے جائیے گا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ رب صاحب اب تک کے لئے اتنے اندھے کور ویلو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی